مسیح سکر عظیم بابرکت فتح مند عبدی اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں شکر گزار ہوں خدا باپ خدا بیچے خدا رول قدس کا جس نے آج صبح پھر ہم سب کو اکٹھا کیا کہ ہم خدا کی کلام کی باتوں پر دھیان دے سکیں آمین میں یہاں بیٹھا بھی سوچ رہا تھا جیسا کہ شایدہ بھی ویلنٹائن کے بارے میں بات کر کے گئی بہت سارے لوگ آج ایسی راہوں پر چل نکلے ہیں یا ایسی رسوم اختیار کر لی ہیں جو کلام کے منافی ہیں لیکن وہ رسوم دنیاوی طور پر ہمیں بڑا خوش کرتی ہیں آج صبح میں اپنی ڈیوٹی پر تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ سر ویلنٹائن ڈے کس دن ہے میں نے کہا یار سننے میں آیا کہ آج ہے تو مجھے کہتا ہے سر ازار پیہ نہیں لاب سکتا تو میں نے اس سے پوچھا کیوں کہنا سر گفت دینا ہے تو میں نے کہا یار اگر تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو تجھے ضرورت کیا اس دن کو منانے کی یعنی کہ احساسات جذبات اور ہم اپنے احساسات اور جذبات میں بہتے چلے جاتے ہیں نہیں دیکھتے کہ اس میں تباہی ہے اس میں بربادی ہے یا اس میں اچھائی ہے لیکن آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ لفظ ہے محبت اور میں نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا تجربہ کیا ہے اور تجربے کی بنا پر خدا کے کلام مقدس کے حقائق کی روشنی میں آج میں اس لفظ کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس لفظ کو صرف اور صرف اپنی ذات کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کی چیز سمجھتے ہیں اور اس محبت کے لفظ کے پیچھے وہ اپنے احساسات اور جذبات کو رون دیتے ہیں آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس کی اوپر نگاہ دھڑائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں سے حوالہ بڑھیں میں یہاں بیٹھے اس بات کو سوچ رہا تھا ہم میں سے ہر ایک شخص جس سے یہ سوال کیا جائے کیا تم مسیح سے محبت کرتے ہو تو اس کا جواب ہاں کے ساتھ ہوگا اب اس بات پہ اگری ہے اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا میرے سوال کی سمجھ آئیے کسی کو کیا سوال کیا میں نے تو اس کا جواب کیا ہوگا چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر کیا آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں پھر سے دھراتا ہوں کیا آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں اچھا جیسے جیسے میں پوچھتا جا رہا ہوں آواز ہوں نہیں کٹ دی جن دی کوئی میں آپ کو منسانہ نہیں چاہتا میں آپ کا اظہار لینا چاہتا ہوں کیا آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں اور سوری ٹو سے ایسا ہی ہے کہ جیسے میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کی آواز دیمی ہوتی جا رہی ہے ہم معاشرے کے اندر بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہم دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں I love Jesus We love Jesus لیکن جب کوئی پوچھتا ہے جب آپ کی محبت کو ازمانے کی باری آتی ہے جب آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تب ہم نظرے چرانے شروع کر دیتے ہیں کتے پتا نہ لگے جے کسے نہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں مسیح سے محبت کرتا ہوں میں مسیح کا ماننے والا ہوں تو کیا ہوگا لیکن اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم محبت کی حقیقت محبت کے لفظ اور اس کے الہی تقدس سے بالکل نعاشنا ہے سبب کیا ہے کیوں ہم اس لفظ کی حقیقت سے ناواقف ہیں صرف دو لوگ اس کا جواب دیں اور پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج میری کوشش ہوگی میں اپنے ٹائم کے اندر ہی دوں بھائی سب من پچیہ منٹا دے ملے آئے ٹھیک ہے جی پہلی بات آپ کے نظریے میں نوجوان ذرا اچھے طریقے نظر سکنگے محبت کیا ہے صرف وہ تمہید نہیں باندھ دیں میرے نالو لنبا تو سی سنا دیو دو لفظوں میں محبت کیا ہے نوجوانا نو دستاندھو تاڑے دور دی محبت اینجی دی گئے اسی جی نوجوان محبت کٹر مزبی شکس کٹر جی بہنوں میں سے خدا محبت محبت دو لفظوں میں بیان کریں محبت کیا ہے چلو نیڑیں گل موت گئی محبت کیا ہے وفاداری ہے محبت خدا ہے اگر محبت خدا ہے تو یہ لفظ زمینی ہوا یا آسمانی اگر محبت خدا ہے خدا محبت ہے یہ لفظ آسمانی ہے تو آسمان پر ناپاکی نہیں ہوتی آسمان کی حقیقت یہ ہے کہ آسمان پر گناہ نہیں ہوتا گناہ کی کوئی تاثیر آسمان پر نہیں ہے کیونکہ گنے گار خدا کی بادشای میں داخل نہیں ہو سکتا اور آج اس لفظ کو اگر آسمانی کہا جائے تو میں تو اس لفظ کو زمین پر وہ سب سے گھٹیا لفظ دیکھتا ہوں زمین پر اگر کوئی کم تر لفظ ہے تو وہ یہ ہے ہر رکشے کے پیچھے ہر سائیکل کے وہ جو مٹگار ہوتا ہے اس کے پیچھے ہر موٹر سائیکل کے پیچھے ہر گھاڑی کے پیچھے اور ہر عاشق کے بازوں کے اوپر میں اس لفظ کو دیکھتا ہوں لیکن وہ اس لفظ کی حقیقت سے نواقع ہے میرے اسیسو آئیں میرے ساتھ نکالیے مقدس پالوس سرسل کا رومیو کی کلیسیہ کے نام خط اور اس کا پانچمہ باب اور اس کے پانچمہ آیت سے لے کر ہم اس کی نامی آیت تک کا مطالعہ کریں گے اور اس میں یہ لکھا ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کس کے وسیلہ سے جو محبت ہم خدا سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں I love Jesus وہ محبت جو خدا ہم سے رکھتا ہے اور جس محبت کے عیوز اس نے سلی پر اپنی جان دی ہے وہ محبت ہمارے جذبات نہیں ہیں وہ محبت ہمارے احساسات نہیں ہیں وہ محبت ہمارے خیالات نہیں ہیں وہ محبت ہماری ارادے نہیں ہیں بلکہ وہ محبت خدا کے روح القدس نے ہمارے دل کے اندر ڈالی ہے یعنی محبت شروع آسماؤں سے ہوئی خدا کا روح آیا اور اس روح نے ہمارے دل کے اندر خدا کی محبت کو پیدا کیا کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر مہا کسی راستباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جام دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جام دے دینے کی جورت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یو ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مہا آمین میری سیسو غالباً لفظ محبت بائبل کی روح میں بائبل مقدس کا سب سے خوبصورت لفظ ہے اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی خدا نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور اس لیے یہ بائبل کا سب سے خوبصورت لفظ ہے لیکن چونکہ اکثر لوگ اس کے حقیقی مطلب کو نہیں سمجھتے اس لیے اس کے درکشان پہلوں سے نواقف ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ آج اس کے دور میں یعنی اکیسویں صدی جا رہی ہے اگر میں ٹھیک ہوں تو اس اکیسویں صدی کے دور کے اندر محبت فلمیں ڈرامیں رسالے شیلو شائری ایشو عشرت موبائل فیس بوک ٹک ٹاک اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نظر نہیں آتی ہر نوجوان جب جوانی میں آتا ہے تو یہ فلمیں یہ ڈرامیں اور اس طرح کی حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کسی فلم کا ہیرو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے اندر ایسے ہی ایکٹ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ فلموں کے اندر دیکھتا ہے اور اس دنیا کو وہ ایک فلم سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر جیسے فلم کے اندر ایک ہیرو اپنا ایکٹ کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کسی نہ کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیتا ہے یہ محبت چند روزہ بڑی مزے کی لگتی ہے پھر منگنی تک اور بڑی مزے کی پھر منگنی کے بعد شادی لیکن بعد میں جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر اسے پتا چلتا ہے آنکھیں شادی اس کی صحیح تر آنکھیں کھول دیتی ہے محبت آنکھیں مند کر دیتی ہے آپ نے سنا ہوگا love is blind محبت اندی ہوتی ہے لیکن ویاد آباد چار اکھا کھول دن دی پھر پتا چلتا ہے کہ محبت کیا تھی اور آئیں آج ہم سچی محبت کی اوپر نگاہ کریں گے اور یہ سچی محبت ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے آج میں اس موضوع کے اوپر بات نہیں کروں گا محبت کیا ہے سارے بڑی چنگی طرح جان دیں مفسرین سے بھی بڑے عالم ہیں لیکن آج جس موضوع پر میں بات کروں گا اور ہم سکھیں گے وہ ہے محبت کی اقسام according to the Bible Bible کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ محبت کی اقسام کیا ہے اور میں محبت کی کس قسم کو کس طرح سے لے رہا ہوں اور اگر ہم محبت کی سچائی کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا ایک حسین چیز ہے دنیا ایک حسین سٹیج ہے دنیا ہمیں خوبصورت لگے گی ہر رشتہ اپنے اندر خوبصورتی رکھے گا اگر ہم محبت کی سچائی کو سمجھ جائیں گے سو میرے عزیز آئیں ہم محبت کی حقیقت کو سمجھیں گے لیکن اس حقیقت کے ساتھ یہ یاد رکھنا بے حد ضروری ہے یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے یہ صرف بھوڑوں کے لیے نہیں ہے یہ شادی شداؤ لیے ہے جو خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کرا گری ہے آمین نیا ایتنامہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا اور اس میں محبت کے لیے چار لفظ استعمال کیے گئے کتنے میرے ساتھ رہنا آپ لوگوں نے ایک تو ویسی بڑا مزے کا ٹاپک ہے دوسرا آپ لوگوں کی توجہ چاہیے ہوگی کتنے لفظ نیا ایتنامہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا اور یونانی مطن میں جا کر ہم جب محبت کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اس کے لیے چار الفاظ استعمال کیے گئے میں نے انہیں اس طرح سے ترتیب دی ہے کیونکہ جب بھائی سے بات کی گئی تو بھائی نے بتایا کہ خدا کیا ہے محبت ہے تو جب ہم اس لفظ کی ابتدا آسمان سے لیتے ہیں کہ یہ الہائی لفظ ہونے کی وجہ سے آئیں ہم اس کے اوپر بات یہاں سے کرتے ہیں محبت کی پہلی قسم اگاپ محبت محبت کیا ہے محبت کی شروعات کہاں خاص طور پر بھائی معنی نہ کیجئے گا میں نے آپ کے لفظ کہا تھا کہ قطر مذہبی وہ اچھے لہجے میں کیا تھا میں نے اچھے اس لیے کہا کہا تھا اس طرح سے اس کے لئے لفظ کہتے ہیں کسی کو کرنا وہ نہیں تھا اگاپ محبت بہت سارے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں خاص طور پر بائبل پڑھنے والے یا مذہب کے ساتھ تھوڑا لگاؤ رکھنے والے لوگ اس لفظ کے بارے میں ضرور اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن اگاپ پہلا لفظ جو محبت کی سطح یوں کہلیں کہ محبت کی بلندیوں میں سب سے اوپر جو لفظ ہے وہ اگاپ محبت ہے اور اگاپ محبت کو کلام مقدس میں رومیو پانچ باب اور اس کی آٹھویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگاپ محبت کیا ہے اگاپ محبت یہ ہے کہ خدا جب ہم گنے گار تھے جب ہم اس کے نافرمان تھے جب ہم اس کے حکموں پر نہیں چلتے تھے یہ بچہ کس کہ سنڈی سکول نیچے شروع ہو گیا یہ بچے جو ہیں سنڈی سکول کی طرف ذرہ ربانہ کریں جی ایک تسلسل بنا تھا سارا تسلسل چھوٹ گیا یہ خدا کی وہ محبت ہے اگاپ محبت خدا کی وہ محبت ہے جو روح الکس کی قدرت سے جو روح الکس کے وسیل سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے اور اس کا ثبوت جب ہم گنےگار نافرمان اور اس کے حکموں پر دا چلنے والے تھے تب خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا اب یہاں پر ہمیں اگاپ محبت کو سمجھنے ایسی محبت رکھتا ہے کیسی ایسی محبت رکھتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہماری نجات کا خواہ ہے ہمارے گناہوں کے باوجود اس کی محبت کے اندر کمی واقعہ نہیں ہوتی وہ یہ نہیں کہتا کہ تُو نے بہت گناہ کیے ہے اب تُو نہیں بکشا جا سکتا آپ کے گناہوں کی انتہا اسمان تک چلی جائے آپ کے گناہ سمندر سے زیادہ بڑھ جائیں آپ کے گناہ زمین کے ریت سے بھی زیادہ بڑھ جائیں لیکن اس کی محبت کے اندر کمی نہیں کر سکتے اور جب آپ آ کر اس سے کہتے ہیں خدا من مجھے معاف کر خدا من تیری محبت لا زواب تو وہ اپنی سلا زوال محبت میں آپ کو محب کر دیتا ہے یہ ہے اس کی اگاپ محبت لیکن جب ہم خدا کے خادم ویلیم بارکرے کی بک کا مطالعہ کریں تو وہ اپنی بک کے اندر اگاپ محبت کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پائدار اور نا قابل تسخیر محبت ہے اگاپ محبت کا مطلب کیا ہے ایک ایسی محبت جو پائدار اور اس قدر پائدار اس قدر مضبوط کے نا قابل تسخیر ہے کتنے لوگوں نے ٹائٹینک دیکھی ہے کوئی بھی یاد نہیں سکھ گا میں نے بھی دیکھی ہے ٹائٹینک کا میں اس لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں ٹائٹینک کا مطلب ہے نا قابل تسخیر کبھی نہ فنا ہونے والا لیکن کیا ہوا ہو گیا لیکن خدا کی محبت اصل ٹائٹینک نا قابل تسخیر جو کبھی فنا نہیں ہوتی رومی حکومت نے سوچا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ان کا خیال تھا کہ سلیب پر لٹکا دینے سے یہ اگاپ محبت ختم ہو جائے گی لیکن نہ کر سکے سلیب پر جان دینے سے یہ محبت اور بڑھ گئی یہ محبت اور بڑھ گئی اور اس محبت میں سلیب پر لٹکے ہوئے اپنے رائٹ ہیں ڈھا کو کہتا تو آج ہی میرے ساتھ یہ ہے اگاپ محبت میرے عزیزو یہ پختہ ارادے اور پر اسرار جذبات کے تحت اپنا محبوب انتخاب کرتی ہے اگاپ محبت اپنا محبوب جو ہے وہ انتخاب کرتی ہے اور پھر اس کا اس کی محبوب کے اندر جا وہ اپنا محبوب انتخاب کر لیتی ہے تو اگاپ محبت اپنے اندر اپنے محبوب کے لیے وفاداری کے ساتھ ساتھ فکر مند رہتی ہے کیا ہوتی ہے اگاپ محبت فکر مند رہتی ہے انسان نے باغیہ دن میں گناہ کیا خدا کی حضوری سے دور ہوا جب تک واپس اس کی حضوری میں نہیں آگیا جب تک ملاب نہیں ہوا وہ اس کے لئے فکر کرتا رہا وہ پیغمبر بیجتا رہا وہ نبی بیجتا رہا الہام آتے رہے کسی طرح سے یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری قربت میں آجائے یہ ہے اگاپ محبت کی فکر مند اور پھر اس کا ایک اور مطلب ہم مقدس میں دیکھتے ہیں اگاپ محبت کا قدر کرنا کسی کے لئے فکر مند ہونے کے ساتھ اس کی قدر کرنا کیا خدا انسان کی قدر کرتا ہے مقدس پترس اپنے خط کے اندر لکھتے ہیں اپنی ساری فکریں خداون پر ڈال دو کیونکہ جب یسو بدن میں اس دنیا میں تھے تو انہوں نے اپنے شگردوں سے اپنے پہاڑی واز کے اندر کہا کہنے لگے اپنے کھانے پینے پہننے کی کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا پہنیں گے یہ تمہارا کام نہیں فکر کرنا میں تمہارا محبوب ہوں تمہاری قدر میری نظر میں ہے اور قدر کے حوالے سے کیا کہا کیا روپے کی دو چڑیا نہیں بکتی لیکن تمہاری قدر تو تمہاری قدر میری نظر میں بہت زیادہ ہے اور اس قدر اس نے قدر کی ہم گرے میں تھے گناہوں کی دلدل میں تھے اور اس نے سلیف سے چشمہ جاری کر کے ہمیں دو دیا آمین مزید اگاپ محبت کے بارے میں ہم دیکھیں گے اگاپ محبت کی تشریح کچھ اس طرح سے بھی ہے خوش ہو نہ اور جو آپ کے پاس ہے اس میں راضی رہ نہ اور اس کی خوبصورت تشریح کلام مقدس کے مطابق اگاپ محبت کی خوبصورت تشریح جو مجھے کلام مقدس میں پڑھتے ہوئے بڑی تسلی ملتی ہے وہ ہے پہلا کرنثیوں اس کا تیر محبت آئیں میرے ساتھ نکالی اور جب ہم اس کی چوتھی اور آٹھویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اگاپ محبت کی تعریف سمجھ آتی ہے کہ اگاپ محبت کیا ہے اگر کسی کے پاس بائبل ہو تو وہ میری پڑھنے میں مدد کرے چوتھی سے آٹھ فی آیت جی یس محبت کیا ہے جنہ ہو دے کولی ہو دے چکی کر دی شکر گزاری صبر کر دی اور کیا ہے مہربان بھی ہے فٹا فٹا لڑائی شگڑی آجان دی مارن مر ہان دی نہیں آجان دی کیا صرف مہربانی کرنا جانتی آگے آو پریز جلتی نہیں مجھے ایک جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا تو میں جتنی دیر تک اس شخص کے پاس بیٹھا رہا وہ اپنی بڑی تعریف کرتا رہا کہنے لگا کہ میں جدر بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں تو اپنی بارہ باتیں اس طرح کی جس میں یہ ساہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بہت زبردست ہوں اور وہ کچھ بھی نہیں محبت کیا کرتی ہے حسد نہیں کرتی شیخی نہیں مارتی پھولتی نہیں ہے جی آگے نازیبہ کام نہیں کرتی یہاں رکھیے گا سب میرے ساتھ اس لفظ کو بول سکتے ہیں محبت کیا نہیں کرتی نازیبہ کام کیا طریف ہے اس کی نازیبہ برے کام نہیں کرتی کیوں میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں پشتے دنوں میں خدا من نے اس لفظ میں مجھے استعمال کیا اور ایک طلاق ہوتی ہوتی بات گئی صرف ایک اس لفظ کے اوپر نازیبہ کام کیوں نہیں کرتی آپ دعویٰ کرتے ہیں ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو ایک لڑکا ایک لڑکی کو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ میں تیسے بہت محبت کرتا مر سکتا ہوں سب کو چھوڑ سکتا ہوں اسی طرح دوسری طرف سے بیوی اپنے شوہر سے کلیم کرتی ہے تسی میرے محبت نہیں کر دے کیونکہ محبت صرف کپڑے شاپنگ ہندی رہے تو بڑی محبت ہے نہ ہوئے تو کوئی نہیں لیکن محبت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نازیبہ کام نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی میں نے تو صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دل بھلانے کے لئے اور بعد میں پھر وہی غمزت آگانے غزلیں بڑے ہوئے بال اجڑے ہوئے حالات ہائے 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 لیکن یہاں پر کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے محبت نازیبہ کام نہیں کرتی پھر کیوں کرتی کوئی جواب دے سکتا ہے اس لئے کہ محبت ہوتی نہیں وہ محبت نہیں محبت خدا کی ہے محبت الہی ہے محبت اگاپے ہے پتہ نہیں کی محبت لیکن اگاپے محبت یہ ہے وہ نازیبہ کام نہیں کرتی اس لئے کہ خدا کی محبت ہے اور جب وہ اگاپے محبت ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو پھر ہماری محبت سے ہماری زندگی سے نازیبہ کام نہیں ہوتے محبت اپنی بہت چاہتی دوسروں کی بہت چاہتی ہے بد گمانی نہیں کرتی پریز گاڈ اس کے گمان اس کے خیال برے نہیں ہوتے وہ اچھے خیالوں کی مالک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اگاپے محبت ہماری زندگی میں ہو تو پھر ہماری زندگی چاہے ہم غیر شادی شدہ ہیں چاہے ہم شادی شدہ ہیں ہماری زندگی کے اندر محبت اس طرح سے ہوگی یہ شک کرنے میں دھیمی لیکن اطبار میں تیز ہے محبت رد کرنے میں دھیمی لیکن راست باز ٹھےرانے میں تیز ہے دکھ دینے میں دھیمی لیکن حفاظت میں تیز ہے ملامت کرنے میں دھیمی لیکن برداشت کرنے میں تیز ہے غیوت کرنے میں دھیمی لیکن تعریف کرنے میں تیز ہے اشتیال دلانے میں دھیمی لیکن میل ملاحب کرنے میں تیز ہے معاف کرنے میں تیز ہے اطبار کرنے میں تیز ہے اور اماندار کی زندگی میں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے اس کی زندگی کے اندر تین محبتیں ہونا محبت کی یہ تین اقسام ہونا ضروری ہے جس میں اگاپے فلیا اور ایروس شامل ہیں ہم سیکھیں گے فلیا اور ایروس کی طرف بھی اور اگاپے فلیا ایروس اس طرح سے ہے جیسے نکالیے گا میرے ساتھ ذرا جلدی کیجئے گا پہلا تھلسنی کیوں پانچ ماں باپر اس کی تئیسویں آیت کے مطابق پھر ہماری محبت ایسے ہو جاتی ہے جیسے ہم جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تین چیزوں کا مرقب ایسی محبت جو دو شخص دو اشخاص شعوری طور پر اور جذباتی یکسانیت رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فلیا لیکن اس کے اندر بھی اس فلیا محبت کے اندر بھی نازیبہ کام نہیں ہے میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں انتجربات میں سے نکلا ہوتا ہوں میرا دوست ہے امجد میری مزیس بھی سے جانتی ہیں اسے پاکستان سے گئے ہوئے آئی ٹھنگ کوئی بیس سال ہو چکے ہوں گے لیکن آج بھی ہماری اس محبت میں کمی نہیں ہوئی جو محبت جب ناک بیدا تھا اور گلیڈنڈا کھیلا کرتے تھے وہ محبت آج بھی وہیں اور اسی طرح سے چل رہی ہے تو میں جب اس لفظ کو پڑھ رہا تھا تو یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے فلیا اور اس فلیا محبت کے اندر ہم اپنی شخصیت کو دوسرے کے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ شخص ہماری باتوں کے پر اعتبار کرنا شروع کرے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے لیے فکر مند ہو اس کی ایک تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا فلیا محبت کی جو قسم ہے اس کا مطلب ہے دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کا احساس کرنا آئیں کلامِ مقدس کی پوائنٹ آ ویو سے ہم دیکھتے ہیں کیا کلام میں یہ محبت پائی جاتی ہے اگاپِ محبت ہم نے پڑھی کیا فلیا کلامِ مقدس میں پائی جاتی ہے ہم نیک سامری کی کہانی دیکھتے ہیں نیک سامری کئی لوگ گزرے لیکن نیک سامری بھی گزر رہا ہے اس کے دل کے اندر فلیا محبت تھی اس نے اس کے لئے اپنے اندر فیلنگ پیدا کی اور اس فلیا محبت نے اسے روک دیا وہ اس کی محبت کے لئے رکھا اسے اس کے زخموں پر ترس آیا اس نے اس کا احساس کیا اس نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر اسے سہرائے میں لے گیا یہ ہے فلیا محبت اور اس کی دوسری مثال ہم جب مقدس یوہنہ کی انجیل اس کے تیرمے باپ کی چونتیسویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسیح یسو ہمیں اس محبت کا درس دیتے ہیں مسیح یسو نے شریعت اور کلام مقدس یعنی نیا اور پرانا آید نامہ دس احکام کے اوپر انحصار کرتا ہے ایسا ہی ہے؟ اب مسیح یسو نے ان حکموں میں سے کسی حکم کو رد کیا؟ یا کیا جی کہ پہلے دس تھے؟ ابھی بارہ تیرہ کر دیتے ہیں وہ کتنے رہے؟ دس ہی رہے لیکن یہہنہ کی انجیل اس کے تیرمے باپ کی چونتیسویں آیت میں مسیح یسو نے کہا میں تمہیں ایک گیار ماں بار ماں نہیں نوہ ایک نیا حکم تمہارے لیے ہے کیا ہے؟ کیا کرو؟ ایک دوسرے سے بڑے زر آگے پڑھیں اس کو پڑھیں تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو؟ نظیبہ کا محالی حسد والی جگڑے والی شیخی والی بھولنے والی جنجلانے والی نہیں کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے والی جیسے میں تمہاری فکر کرتا ہوں میں تمہاری مدد کرتا ہوں ابھی بھائی دعا کر کے گئے وہ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے حل مشکلات یعنی کہ مشکلات کا حل نکالنے والا وہ ہماری مشکلات میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے جیسے نیک ساملی نے وہ مشکل میں تھا اس کی مدد کی یسو ہم گنے گار تھے ہم مشکل میں تھے ہم پریشانی میں تھے ہماری قسمت میں لکھا جا چکا تھا رونار دانتوں کا پیسنا لیکن اس نے کیا کیا؟ ہماری مدد کی اور ہمیں اس میں سے نکالا اور مسیح چاہتا ہے تاکہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں پھر ایک جگہ پر مسیح اس نے کہا اپنے پڑوسی سے کی کر؟ آپ ہی ٹوٹ ٹار دے نا اس فریعہ محبت کے اندر مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے ہر سنڈے کو ہم ایک اعلان کرتے ہیں راشن پیسے پیسے ہیں نا؟ یہ کیا ہے؟ میری آواز پیچھے آ رہی ہے؟ ہم غریب لوگوں کے لیے یا جو نادار ہیں ان کے لیے راشن اپیل کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ فلیہ محبت ہے I love Jesus لیکن نا اگاپے نا فلیہ but I love Jesus تو مسیح ہم سے چاہتا ہے کہ ہم محبت کے ان الفاظ کو اپنے زندگی میں رکھیں آگے بڑھتے ہیں تیسرا لفظ جو محبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سٹور کے کیا لفظ ہے؟ پہلا کیا تھا؟ بابلو پہلا لفظ کیا تھا؟ محبت کا؟ دوسرا؟ کچ ہاں جی دوسرا کیا تھا لفظ؟ اور تیسرا بھی کیا ہے؟ سٹور کے کیا لفظ ہے؟ سٹور کے اے او والا نہیں سٹور کے یہ یونانی کا لفظ ہے سٹور کے جس کا مطلب ہے یہ وہ محبت ہے جو ہم اپنے پیرنٹس سے کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں سے اور بچے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں اس محبت کو سٹور کے کہتے ہیں کاش کہ ہر والدین اپنے بچوں سے سٹور کے محبت کرتے ہیں کاش کہ ہر ایک بچہ اپنے بہن بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے جہاں مسیس نے کہا آخری ایام کے اندر ایسا ہوگا کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے یعنی ان کی زندگیوں سے سٹور کے محبت ختم ہو جائے گی اور سٹور کے محبت کو کلامِ مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں پرانے ایدنامہ میں بھی اور نئے ایدنامہ کے اندر بھی جب ہم پرانے ایدنامہ کے اندر سٹور کے محبت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بڑا سخت قانون ملتا ہے اور وہ قانون آپ نوٹ کر سکتے ہیں احبار کی کتاب اس کا انیس ماں باپ اور اس کی دیسری آئیت اور اس میں لکھا ہے تم میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ سے ڈرتا رہے کیا کرے یہ ڈرنا سٹور کے محبت ہے کیونکہ اس در کے اندر عزت پائی جاتی ہے پھر احبار کی کتاب اس کا بیس ماں باپ اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لحنت کرے وہ ضرور چان سے مارا جائے کیونکہ اس نے سٹور کے محبت کی تظلیل کی ہے اس نے اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کی ان کی عزت نہیں کی اور نئے ایدنامہ میں مرکس کی انجیل اس کا دسویں باپ اور اس کی انیسویں آیت میں لکھا ہے تو حکموں کو تو جانتا ہے تو کیونکہ بھائی ذرا بتائیے گا کڑے کڑے حکم ہوگے دس حکم پہلا دوسرا تیسا ترتیب سے نہیں ویسے بتاتے جائیں زنا نہ کرنا خون نہ کرنا چوری نہ کرنا ہاں کیا کرنا اپنے یہ کیا ہے حکم ہے شریعت کے احکام میں سے جب خدا اگاپ محبت میں انسان کو بنایا اور اس کے دل کے اندر فلیہ محبت رکھی تو اسے سٹور کے محبت کا حکم دیا آمین کیا کیا اگاپ محبت میں بنایا فلیہ اس کے دل کے اندر ڈالی اور سٹور کے کا حکم دیا کہ اپنے ماں اور باپ کی کیا کر عزت کر اور پھر جب ہم اسے افسیوں چھے باپ اور اس کی پہلی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں تو کہتا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا کیونکہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ جب تو سٹور کے محبت کرے گا پھر ترقی کی بلندیوں کو چھے گا آمین آخری محبت کی قسم کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے اروس کونسی محبت پہلی کیڑی سی اور سارا پچیدہ سندے ہیں جی دوسری یہ بھائی جو آپ کے ساتھ باتھا ہوئے دوسری بیٹا محبت کیا ہے فلیہ آپ کونسی محبت ہے یس دوسری محبت ہو گئی فلیہ تیسری محبت سٹور گئے اور چوتھی محبت ہے اروس آخری لفظ جو ہے وہ ہے اروس اروس میں نے اسے آخر پہ اس لیے لے کر آیا کہ اگر میں اسے شروع میں رکھتا تو سارا اندھا تیان اروس حالی راڑا سے گاپے پھول لیا نہیں سی اس لیے میں نے اسے انڈ پہ رکھا تھا کہ لوگوں کو دوسری یاد رہے آخری محبت ہے اروس اور یہ اروس محبت جس کے بارے میں میری بیگم بتا کے گئی ہے یہ وہ سجو کیڑی والا ٹائن ٹائن آلی میں اسے ویلنٹائن نہیں کہتا میں اسے ٹائن ٹائن محبت کہتا ہوں اور اس کے اندر لکھا ہے جسمانی جوش کی محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے نقابل برداشت جو شیلی خواہش بیان کیا گیا ہے اور بنیادی طور پر اس کا اشارہ دو جسموں کے ملاب کی طرف ہے اس محبت کی بنیاد دوسرے شخص کے جسم میں اس شے کی طرف ہوتا ہے جو اسے آسودہ کرتی ہے اور وہ اسی لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور میں کھل کر اس کے اوپر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ محبت ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے الیکٹرونسٹ میڈیا میں میسج سے یہ بات شروع ہوتی ہے رانگ میسج سے اور پھر کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی خواہش شروع ہو جاتی ہے اور آئیں ہم بائبل میں سے اس محبت کو دیکھتے ہیں کیا بائبل کے اندر بھی یہ محبت ہے کہ میں اپنے کو لیتے نہیں بنا لی آئیں علمِ الہیات کے مطابق بائبل میں سے اس محبت کو دیکھتے ہیں یہ آخری محبت ہے اور دو چار منٹ میں ختم ہو جائے گی اور حقیقت میں بھی یہ سہی ہے میرے بیان کرنے چاہیے بھی دو چار منٹ چاہے ختم ہوئے گی کیکہ چاہیے بھی اندر جموک جان دیجے جی میرے ساتھ نکالیے گا پدائش کی کتاب اس کا چونتیسوں باپ اور اس کی تیسری سے پانچویں آیت اس میں ہم یکوب کی بیٹی دینہ کو دیکھتے ہیں ایک شخص دینہ کی محبت میں گرفتار اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور جب اسے وہ نہیں ملتی تو وہ اس کو بے حرمت کرتا ہے کیا محبت ایسا کرتی ہے لیکن جب میں دینہ کی اس سٹوری کو پڑھ رہا تھا تو مجھے فوراں سے غسل و غسلات کی اس کالی لڑکی کی کہانی یاد آگئی ہے جانتے ہیں ایک ہمشن ہے بادشاہ کا دل اس پر آ جاتا ہے وہ باغ میں اپنی بیڑ بکریاں چڑھا رہی ہے لیکن اس کے دل کے اندر تین طرح کی محبت تھی وہ لڑکی جو باغ میں تھی اس کے دل کے اندر اگاپے بھی تھی اس کے دل کے اندر فیلیا بھی تھی اس کے دل کے اندر سٹورگے بھی تھی جب بادشاہ سے آفر کرتا ہے تو کہتی ہے نہ بادشاہ بادشاہوں کو یہ باتیں ضعیب نہیں دیتی ہیں اگر آپ غسل و غسلات کی سٹوری کو پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں تو یہ لڑکی بارہ دفعہ بادشاہ کو رد کرتی دکھائی دیتی ہے اس کی محبت کو رد کرتی ہے اور ہم بھی رد کرتے ہیں ہم بھی رد کرتے ہیں لیکن ہم ماں باپ کی محبت کو رد کر دیتے ہیں ہم خدا کی محبت کو رد کر دیتے ہیں لیکن یہ لڑکی ایسا نہیں کرتی اور جب دینہ کو بے حرمت کیا گیا جب اس لڑکے نے دینہ کے ساتھ آ کر میٹھی میٹھی باتیں کی اور ان میٹھی باتوں میں اسے پھسلا لیا اور اس کو بے حرمت کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا پھر وہ روتی چلاتی اپنے باپ یکوب کے پاس جاتی ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتاتی ہے اینڈ کیا ہوا اینڈ کیا ہوا تھا کیا ہوا ٹی وی سارے بہن دے ہو ہاں گوڈ بہن دے ہو نا ٹی وی جیو اے آر وائے اور ایڈ 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 نیوز چینل کیا ہوتا ہے نہیں جی روز مارے ہون دے نے وہ جی پساند کی شاہدی دو بچیاں دبات قتل گیا بیسے بیسے ہی ہیں نا اکثر ہم یہ سنتے ہیں کیونکہ وہ محبت ایروز محبت اور اس کا انجام تباہی ہے لیکن اگاپے محبت کا احتتام ابت زندگی ہے آمین جی اس کے بعد آئیں کلامیم کا دوسرے میں سے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں دوسرا سیمویل اور اس کا گیارمہ باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت اس کے اندر بھی ہم ایروز محبت کے بارے میں دیکھتے ہیں دود بادشاہ ہے اور وہ اپنے محال کے اوپر تہل رہا ہے کلامیم قدس بتاتا ہے وہ نیند سے اٹھا وہ اپنے پلنگ سے اٹھا اور اس نیند ہی کی حالت میں وہ اپنے محال پر تہل رہا تھا اور تہلتے تہلتے اس کی نظر باتہ سب کے اوپر پڑی اکھیں کھول گئی ہیں اور بلا کر پوچھتا ہے یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ ہیتیوریہ کی بیوی ہے اور وہ بھی یہ تھے کون نہیں وہ جنگ پہ آئے اب یہ ایروز محبت جو شیلی محبت جوش مارنے لگی اور اس نے اس جو شیلی محبت کے اندر کیا کیا خدا کا گناہ کر بیٹھا آج بھی ایسا نہیں ہوتا گلی چھلنگ دے لنگ دے کوئی کساندہ آجاندہ مجھے بڑی ایچیپ سی یہ ایروز محبت لگتی ہے ٹرین چھے سفر کر دیں کر دیں خدا ہمیں اکل کے ہوش کے ناخل لینے لینہ سکھا دے دوت سے بھی ایسا ہی ہوا اور پھر اس کا صلاح کیا ہوا آپ میں سے کوئی جانتا ہے ایروز کا انڈ کیا ہوا وہ تو ایک بات کی بات ہے اس گناہ نے پیچھا نہیں چھوڑا اور پھر یہ گناہ بڑھتا گیا اور جب ہم دوسرا سیمل اس کے تیرمے باپ کا متعلیہ کرتے ہیں پہلی سے بائیسویں آئے تک تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ ایروز کے گناہ نے بیٹی بھائی کو دے دی ہم تیمر کی کہانی سے واقع ہیں ابھی سلوم اور تیمر کی کہانی یہ وہ ایروز محبت تھی اور میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو اس بات سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو اپنے آپ کو اگاہ پہ محبت سٹورگے محبت فیلیا محبت سے بھریں اور اپنی زندگی روحل کو اس کے تابعے کریں تاکہ ہم اس ایروز محبت سے بچ سکیں اور میں سمجھتا ہوں کلامِ مقدس کے مطابق کہ ایمانداروں کو اپنے اساسات اور اپنے جذبات کو روحل کو اس کے تابعے کرنا چاہیے ہر نوجوان بیٹے اور بیٹی کو جب وہ بلوغت کے دور میں سے گزر رہا ہو جب ایروز محبت اس پر سور ڈال رہی ہو وہ اپنے آپ کو خدا کے رول کو اس کے تابعے کر دیں تاکہ وہ اگاپِ محبت سے اس کو بھر دیں اور ہم مسیح کی نقش قدم پر چل کر روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں اور اس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کریں جس طرح سے خدا ہم سے چاہتا ہے اور یہ تبیہ ہے جب خدا کی اگاپِ محبت ہمارے دل میں ہوگی سو آئیں اپنے زندگی پر غور کریں آئیں اپنے آنکھوں کو بند کریں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت کے اندر نازبہ کام ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں میرے جذبات میرے احساسات میرے ارادے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں میں بٹک چکا ہوں تو ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک روکے تابع کرتے ہیں اس کی زندگی کے دیگر شعبوں میں جیسے رول کس اس کی رہنمائی کرتا ہے وہ اس بڑے معاملہ میں بھی اس کی رہنمائی کرے گا اسی طرح محبت میں بھی کرے گا اور ہم مسیح کی محبت میں بندے ہوئے جو کوہ کلوری سے چھاری ہے اسمان کی باشی میں داخل ہو جائیں گے